پیارے دوستو ایک مچھوارے کے جال میں جب ایک مچھلی پھسی جب اس مچھلی کا پیٹ چیرا گیا چھاک گیا گیا تو اندر سے ایسا کیا نکلا کہ تمام لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے اسے قدرت کا بڑا موجزہ قرار دینے لگے آخر یہ باقیہ کیا تھا یہ جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا اسے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ابھی دل سے ایک پیارا سا لائک کر دیجئے آپ کے ایک لائک کرنے سے ہماری حوصل آفزائی ہوتی ہے اور ہمیں اور نئی ویڈیو بنانے میں مدد ملتی ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا پیارے دوستو یہ باقیہ بحیرہ عرب کے ساحل پر پیش آیا ایک غریب شخص مچھوارے کا کام کیا کرتا تھا نہ اس نے شادی کی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی سہارا تھا اس کے دن رات سمندر میں گزرتے اور وہ خود کو سمندر کا بیٹا کہتا تھا یہ شخص اپنی کشتی میں سوار ہو کر کئی کئی مہینے تک سمندر میں سفر کرتے رہتا کھانے کے طور پر صرف اور صرف مچھلی کا استعمال کیا کرتا تھا اسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں تھی اور نہ ہی اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ اسے ایک ہم سفر کی ضرور تھے اس مچھوارے کا بس ایک ہی کام تھا اور وہ تھا مچھلیاں پکڑنا اسے باقی دنیا سے کوئی بھی سروکار نہ تھا لیکن جب بھی وہ واپس ساحل پر آتا تو قریب کے گاؤں میں مچھلیاں بیچنے جاتا اس کے چند دوست اسے شادی کا مشورہ دیتے وہ ان کی بات کو ہسی مزاق میں ٹال دیتا اور پھر سے واپس آ کر کشتی پر سوار ہو جاتا اور سمندر سفر پر پھر سے نکل جاتا ایک بار جب وہ بازا سے مچھلیاں بیچ کر واپس ساحل کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی اس کی کشتی کے قریب بے ہوش پڑی ہوئی ہے دیکھنے میں یہ لڑکی بے حد حسین تھی خوبصورت تھی مچھوارے نے اس سے پہلے اتنی زیادہ حسین و جمیل لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی مچھوارے نے اس لڑکی کو اٹھایا اور کشتی پر سوار کیا جب اس لڑکی کو ہوش آیا تو مچھوارے نے اس سے پوچھا کہ اے لڑکی تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو جس پر لڑکی نے جواب دیا کہ میری ماں مر چکی ہے اور میرا ظالم باپ مجھ پر تشدد کرتا ہے آج بھی اس نے مجھ سے بدکارے کی کوشش کی تمہیں گھر سے بھاگ نکلی ساحل پر پہنچ کر ساحل کے ساتھ ساتھ دوڑتی چلی گئی یہاں تک کہ گر کر بے ہوش ہو گئی میرا اس دنیا میں کوئی نہیں اور نہ ہی کوئی گھر کا ٹھکانہ ہے پیارے دوستو مچھوارے جو پہلے ہی اس کے حسن کو دیکھ کر اس پر فیدہ ہو چکا تھا اس نے نوجمال لڑکی سے نکاح کا فیصلہ کر لیا لڑکی بھی راضی ہو گئی اور پھر مچھوارے نے اسے سمندر کی زندگی اس کی سختیوں سے آگاہ کرتے ہوئے کر فرمایا کہ میری کہانے بھی تمہاری جیسی ہی ہے میرے ماں باپ مرنے کے بعد میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا تھا میں نے زندگی میں صرف غم ہی دیکھے ہیں اگر تم مجھ سے نکاح کرو گی تو تمہیں کشتی پر ہی زندگی گزارنی ہوگی سمندر ہی ہمارا گھر ہوگا اور مچھلیاں ہی ہماری خوراک ہوں گی میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے وہ خوبصورت لڑکی پہلے تو حیران ہوئی کہ اس مچھوارے کی بات مان لی اور نکاح ہو گیا اب یہ دونوں میع بیوی کی حیثیت سے ساتھ رہنے لگے اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ خوبصورت لڑکی حاملہ ہو گئی اور مچھوارے کی شرط کے مطابق اس نے اسے کچھ نہ بتایا جب وقت گزرا تو مچھوارے کو بھی معلوم ہو گیا جس پر وہ اپنی بیوی سے جھگڑنے لگا مگر اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا نو مہینے بعد اس لڑکی نے خوبصورت سی بچی کو جرم دیا تو مچھوارہ اپنی چھوٹی سی بیٹی کو دیکھ کر حیران نہیں کیا وہ بلکل اپنی ماں کی طرح بہت زیادہ خوبصورت تھی نیلی آنکھیں چوڑا ماتا اس کی شکل مچھوارے کی دل پر نقش ہو گئی لیکن غربت کے ڈر سے مچھوارہ اس لڑکی کی پرویش کرنے سے ڈرتا تھا اس نے اکرات موقع پا کر اپنی پھول سی بیٹی کو سمندر میں فینک دیا کہ وہ مچھواریوں کی خوراک بن جائے گی اگلی صبح جب بیوی کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت خفا ہوئی اس نے مچھوارے سے بات کرنا چھوڑ دی اور ہر دم گم سم رہنے لگی اللہ سے دعا کرتی اے رب میری بچی کی حفاظت فرما پیارے دوستو دوسری طرف مچھوارے کے جال میں مچھوی آنا بند ہو گئی وہ سارا سارا دن جال لگا کر بیٹھا رہتا مگر کوئی مچھوی جال میں نہ آتی مچھوارہ شورت حال سے پریشان ہو گیا کیونکہ وہ سمندر کے چپے چپے سے واقف تھا اس کی زندگی میں مچھوی مارنے میں ہی گزر گئی تھی مچھو کے بغیر چار دن کا وقت بیٹ گیا پاکوں کی وجہ سے مچھوارہ اور اس کی بیوی کی حالت خراب ہو چکی تھی مچھوارے نے تمام حمد جمع کی اللہ کا نام لے کر سمندر میں جال فینکا لیکن اس بار ایک بہت بڑی مچھوی جال میں پس گئی مچھوارہ بہت خوش ہوا مگر اس کی بیوی گم سم بیٹھی ہوئی تھی اسے نہ کھانے کا ہونش تھا اور نہ پینے کا بیرحال مچھوارے نے مچھوی کو کشتی میں کھینچا اور جلدی سے اس کا پیٹ شاک کیا تاکہ گوشت بنایا جا سکے لیکن جیسے ہی مچھوی کا پیٹ شاک ہوا اندر سے وہی بچی نکلی جسے مچھوارے نے سمندر میں فینکا تھا بچی کو دیکھتے ہی مچھوارے نے اسے پہچان لیا قدرت کا موجزہ دیکھے دوستو کہ بچی زندہ تھی مچھوارے نے جب یہ دیکھا تو سجدے میں گھر گیا اور رونے لگا اے اللہ مجھ سے بھول ہو گئی تھی تو ہی سب کا پالنے والا ہے تو ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے تو نے میری بچی کا رزق بھی لکھ کر اس دنیا میں بھیجا ہے اس کی پرورش کروں گا کہ اللہ میری مدد کرما مچھوارے کے پیڑ سے بچی کو نکلتا دیکھ اس کی بیوی بھی خوش ہو گئی اس نے بھی سردہ شکر ادا کیا سبحان اللہ پیارے دوستو جانکاری کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ سائنس نے اس سوال کا جواب بھی دے دیا ہے اسلام کے مطابق مچھوارے کو زبان نہیں کیا جاتا تو وہ حلال کیسے ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی ہر چیز بہترین انداز میں تخلیق کی اور ایک نظام قائم کیا اور ایسا ہی معاملہ مچھوارے کے ساتھ بھی ہے وہ جیسے ہی پانی سے باہر آتی ہے تو اس کے جسم میں موجود تمام خون پوراً اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور مچھوارے کے موں میں ایپی گلوٹس جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے مچھوارے کے پانی سے نکلنے کے کچھ وقت بعد ہی اس کے جسم میں موجود خون کا ایک ایک قطرہ ایپی گلوٹس میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا گوشت خالص اور حلال رہ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ مچھوارے کو زبا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی اور جس دوران مچھوارے کا گوشت بنا جاتا ہے تو ایپی گلوٹس کو بھی نکال دیا جاتا ہے کیا دوستو اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق دے آمین سم آمین